بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سچی خبر دوستو اس میں آپ کو جو ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس میں ہمارا کسی سے کساف کوئی خلاف نہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتانے کے لیے کہ آپ اسے دیکھیں اور نہ صرف لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں چھوٹا کون ہے اور سچا کون ہے یہ ہمارا مقصد صرف آرلی یہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں ذرا صاف پانی کے بارے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتا ہوں بھئے آپ ذرا خموشی تیار کریں شکریہ آپ کا یہ اکتوبر دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے جب مجھے نیب نے اپنے اکوبت خانے میں بلوایا اور نوٹس مجھے صاف پانی کا دے کر بلوایا انہوں نے مجھے مگر وہاں پر آشانہ میں بٹھا کر گفتار کر لیا اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ کے اکتوبر سے پہلے کئی مرتبہ صاف پانی کے حوالے سے آشانہ کے حوالے سے ان کے سوال ناموں کا میں جواب دیتا رہا اور پھر آپ نے دیکھا کہ چھپن کمپنیوں کو جو کہ ہماری حکومت میں اور اس سے پہلے بھی ماضی کی حکومتوں میں بھی بعض کمپنیاں بنی تھی اور خاص طور پر مجھے نشانہ بنا کر پوری قوم کے سامنے رسوہ کرنے کی بھونڈی کوشش دن رات کی جاتی رہی اور یہ کہا گیا کہ صاف پانی میں جو ایک کمپنی تھی حکومت پنجاب کی اس میں عربوں کھربوں روپے کے جو قوم کی رکوم ہے ان کو غبن کیا گیا پھر تین ساتھ اس کے اوپر جو صاف پانی میں جن لوگوں کو ملزم بنایا گیا ان کو گرفتار کیا گیا ان میں انجینئر راجہ صاحب جو صاف پانی کمپنی کے بورڈ کے چیئرمن تھے اور ایم پی اے بھی تھے حکومت اپنا ہماری پی ایم ایل این کے اور ان کے تمام ساتھ ساتھیوں کو حکومت پنجاب کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور وہ کئی کئی مہینے جیلوں میں رہے اور بلاخر الحمدللہ پچھلے چند ہفتوں میں آپ نے دیکھا فیصلہ آیا نیب اونربل نیب کوٹ کا جس میں انہوں نے تمام ان لوگوں کو اونربلی ایگزونریٹ کر دیا ان کو بلکل باوقار طریقے سے وہ رہا ہو گئے مگر جس طریقے سے انہوں نے نیب کے اقوبد خانے میں کئی ماہ گزارے اور پھر جیلوں میں جس طرح وہ رہے یہ صرف ان کے گھر والے ان کے عزیز و کارب ان کے والدین بہن بھائی ان کے دل سے پوچھیں کہ ان کے اوپر ان سالوں میں کیا گزرتے رہی ہوگی یہ فیصلہ جو اونربل کوٹ نے جو دیا ہے اور ان کو سب کو باعزت اور طور پر رہا کیا ہے یہ الحمدللہ میری نہیں یہ ہماری پی ایم ایلن کی حکومت کی میاں نواز شریف کی حکومت پنجاب کی وفاق کی پی ایم ایلن کے جو وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے ان سب کی عزت ہے ان کے سب کی یہ توقیر ہے اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے رب تعالیٰ نے عطا کی اور آپ فیصلہ پڑھیں تو فیصلے میں جو اورنویل جج صاحب نے جو لکھا ہے جو انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر جو فیصلہ دیا ان کو بری کیا اس حوالے سے میں آپ کو آج یہاں پر کچھ باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ صاف پانی میں چھے اکتوبر دوہزار اٹھارہ کو مجھے نائب نے دھوکے سے اپنے عقوبت خانے میں بلوایا اور آشیانہ میں گرفتار کر دیا اور پھر دنرات میرے خلاف پروفگنڈا جاری رہا آج میں آپ کو یہ بدانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سو اٹھارہ یہ چھوٹا پلانٹ تھا چھوٹا منصوبہ تھا ایک سو اٹھارہ فلٹر پلانٹ ساف پانی کے ان کا یہ کانٹریکٹ تھا مائی دوہزار پندرہ میں اس کی جو بولیاں تھی وہ یعنی بیٹس کھولی گئی بیٹس کھولی بولی بولیاں جو تھی آئیں تھی بیٹس آئیں تھی ان کو کھولا گیا اور بلاخر اپریل میں یہ بیٹس کھولی گئی دوہزار پندرہ میں اور جولائی میں یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا اب میں آتا ہوں جو جس کے لیے میں نے آپ کو ذہمت دی ہے اور یہ کاغذ میں آپ کو ابھی آپ کے میں پیش کر دوں گا یہ چودہ پندرہ مئی دوہزار پندرہ کی بورٹ کی میٹنگ میں آپ کو کاغذ میں آپ کو یہ لے دیتا ہوں اور اس بورٹ کی میٹنگ کو میں نے شیئر کیا تھا بطور وزیراعلہ یعنی نیب کے عقوبت خانے میں وہ الزام یہ لگاتے تھے نیب کے جو نائبین تھے کہ آپ کس طرح ان کمپننگ کو چیئر کر سکتے تھے اگر میں بطور وزیراعلہ پنجاب حکومت کے مختلف محکموں کو دپارٹمنٹ کو اگر میں چیئر کرتا تھا چاہے وہ فوڈ ہے چاہے وہ لون آرڈر ہے چاہے وہ ہیلتھ ہے خموشی اختیار کر رہے مہربانی چاہے اپنا محکموں کو میں چیئر کر سکتا تھا تو ان کمپنیز کو جو کہ پنجاب حکومت کی ان کو چیئر کرنے میں کون سا قانون آڑے آتا تھا مگر وہ نیب کے عقوبت خانے میں نائبین جن کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا انہوں نے دن رات یہ چھوڑ کہ آپ کو چیئر کی اور یہ منٹ سے تیر بھی بورڈ میٹنگ ہیلڈ آن فورٹین میں دوزار پندرہ اس میں یہ کلیر لی لکھا ہے اور میں آپ کو یہ پڑھ پھناتا ہوں دا میٹنگ سٹارٹڈ وز ریسٹیشن آف قرآن کریم یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے میٹنگ شروع ہی اور پھر کمپنی گیف پریزنٹیشن آن دی اپڈیڈ سٹیٹس آن پنجاب ساف پانی دی چیئرمن ہی اپرائز دی چیئر آورڈ کانٹرک ٹوینٹی پرسنٹ لوس بیڈ آفر آفر آن دی دی چیف منسٹر میں نے جب یہ بیڈ کھولی تھی تو اس کی جو لوس بیڈر تھا وہ تھا ایک عرب اور چودہ کروڑ روپے کی لوس بیڈ تھی ایک سو پندرہ فلٹر پلانٹس کے لیے ایک ارب چودہ کروڑ پہ تھی لوس بیڈر جو تھا یعنی سب سے کم بولی دینے والی کمپنی اور اس کا کمپنی کا نام تھا کیس بی پمس اور اس کے چیئرمن یا سیو کو بھی تین مہینے نیب کے حقوبت خانم میں رکھا گیا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طرح ظلم اور زیادتی نیب نیازی گٹ زور نے ڈھائی بے گناہ لوگوں کے اوپر جن کا کوئی قصور نہیں تھا ان کے سیو اور چیئرمن کو بھی رکھا انہوں پلیس جھوٹا سچا بیان دے دو اور ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کسی کو کہا کہ نیب آپ شباز شباز بن جاؤ ہم آپ کو چیف پنجاب لگا دیں گے نا جانے کیا کیا نیب کے حقوبت خانے میں امران نیازی نیب گٹ زور نے مجھے نشانہ بنانے کے لیے اور ماتون کرنے کے لیے کیا کیا آفریں دیں اور لالش اور ظلم اور ستم کیے تو یہ ہے ایک عرب چودہ کروڑ روپے کی لوس بیٹ اب نیب کا قانون جی کہتا ہے نیب کا سوری پیپرا کا قانون جی کہتا ہے کہ پبلک پرکیومنٹ جو ہے جو قانون صوبوں کے لیے وفاق کے لیے وہ کہتا ہے کہ بولی دینے والوں سے آپ نیگوشیٹ نہیں حکومت نیگوشیٹ نہیں کر سکتی خریدار حکومت ہے وہ نیگوشیٹ نہیں کر سکتی یہ ہے یعنی اس کے برکس قانون پیپرا کہ کہتا ہے کہ جو بیڈر ہے یعنی کم سب سے کم بولی دینے والے کو نہ میں ہے نہ ول ہے یعنی حکمن یہ قانون کہتا ہے کہ خریدار یعنی حکومت پنجاب اس کیس پہ شیل اوارڈ کانڈرک اس سے آپ نیگوشیٹ نہیں کریں گے یہ بھی ہے دوسرہ رویلز ہیں دیکھنے پیپرا رویلز ہیں یہ لکھا پیپرا رویلز سی ایز 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 پروائیل ان دیز رویلز اپ پرکیورنگ ایجنچی شیل نوٹ نیگوشیٹ ویڈ اینی او دی بیڈرز یعنی پرکیورنگ ایجنچی یعنی اس مد میں حکومت پنجاب شیل نوٹ شیل کے لفظ ہے کہ وہ بیڈر سے بولی دینے والوں سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے مگر میں نے اس قانون کی دھجیاں اڑھائیں میں اس جرم کو مانتا ہوں مگر یہ جرم میں نے پاکستان کے اس سب سے بڑے صوبے کے کروڑوں عوام کے جرم کیا اور جب بھی مجھے زندگی میں موقع ملا میں یہ جرم ایک بار نہیں ہزار مرتبہ کروں گا اس غریب قوم کی ایک ایک پائی بجانے کے چنانچہ بھائی آپ مجھے بات تو چنانچہ میں نے ان سے کہا سب سے کم بولی دینے والوں کو کہ ایک جو عرب چودہ کروڑ کی بولی تھی کہ آپ بیس فیصد کم کریں انہوں نے انکار کر دیا میں نے کہا آپ بجائیں چھوٹی کریں ہم انشاءاللہ دوبارہ بیڈنگ کریں گے زیادتی اچھا درج کریں میں کر رہا ہوں نیگوشیٹ اس قوم کے بھلے کے لیے قوم کا پیسہ یہ نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے یہ غریب قوم کا پیسہ ہے مانگے تانگے کا پیسہ ہے چنانچہ الحمدلللہ اس کے بعد جب وہ دوبارہ میٹنگ ہوئی تو وہ پھر انہوں نے ایک عرب چودہ کروڑ کو صرف ایک سو انیس فلٹر پلانٹس کے لیے بہت چھوٹی تعداد تھی ایک عرب چودہ کروڑ کو کم کر کے وہ اٹھانوے کروڑ پہ لے آئے اس کو اٹھانوے کروڑ نوے لاک یہ انہوں قیمت کم کی یعنی پندرہ کروڑ اپیہ انہوں نے اس منصوبے میں میری زد پہ نگوشیٹ نہیں کر سکتے شیل نوٹ نگوشیٹ لوس بیڑر سے میں نے کیا یہ جرم ایک دوہ نہیں اور میں اس طرح کے ہزاروں جرم کر چکا ہوں جس کی سزا میں بھوکی طرح ہوں پچھلے ساڑھے تین سال سے جسے میں نے کئی سو عرب روپے بچائے اس غریب قوم کے اور اور ان دس سالوں میں جو کہ مجھے نواز شریف کی لیڈرشپ میں صوبی کی خدمت کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ 3300 عرب روپے خرچے ہیں پنجاب کی 3300 عرب یعنی 3300 عرب روپے 3300 عرب روپے ان دس سالوں میں عوام کی خدمت کے لیے چاہے وہ پی میٹرو بس ہے چاہے وہ پکیاں سڑکاں تے سوکے پینڈے ہے چاہے وہ ہسپتال ہیں چاہے وہ تعلیم کے ادارے ہیں تو میں نے ایک عرب 56 کروڑ پہ میں نے بچائے اس طرح کے سودے کر کے نیٹ سیونگ یعنی سب سے کم بولی دینے والے سے میں نے مزید جو پیسے کم کرائے یا پھر چنیوٹ کا آپ جانتے ہیں وہ خام مال کا ایک خزانہ ہے اس غریب قوم کا جو کہ مشرف نے اپنے سیکیٹری کے بھائی کو دے دیا غیر قانونی طور پر وہ امریکہ میں رہتا تھا اور مفت بغیر کسی بیڈنگ کے وہ پھر میں نے سڑھے تین سال جنگ لڑی اور اس خزانے کو قوم کے خزانے کو عدالت آلیہ کے فیصلے سے میں نے اس کو اپنا چھڑوایا اس قبضے کو اور وہ سپریم کورٹ کے بڑے عونبل جج ہیں جنہوں نے فیصلہ دیا انہیں کہا کہ یہ اس قوم کے ساتھ کھلا دھوکہ ہے اور پہلا پھر جو فیز تھا پہلا فیز تھا تو پہلے فیز میں ہمارے دور وہ مکمل ہوا اور وہ چار ارب ڈالر کا پہلا فیز ہے آج کی اگر آپ چار ارب ڈالر کی آپ روپے کی آپ جو ایکویشن اس سے حساب لگوائیں تو یہ بن جاتا ہے تقریباً ساڑھے پانچ سو چھ سو ارب روپے اس زمانے میں چونکہ ڈالر سو روپے کا تھا تو چار سو ارب روپے صرف چنیوٹ کے خزانے میں میں نے بچائے اس غریب قوم کے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور اس طرح بے شمار میں دوں گا دے سکتا ہوں لیکن آج صرف اس ہیں یا وہ گرانٹ ہے اس کے پر بیڈنگ نہیں ہوگی یہ قانون پاکستان کا ہے اور چوتر سال اس قانون پر عمل ہوتا رہا اور اس قانون کو توڑا تو میں نے توڑا آگے پہلی مرتبہ چوتر سال میں اور ان لائن پہ میں نے بیڈنگ کی چین کی حکومت نے کہا شہباز شریف شاہ یہ تو آپ کے بھائی نواز شریف کو آپ کو ہم نے توفہ دیا ہے اور بیڈنگ کا تو کوئی جواز کوئی نہیں میں نے کہا بلکل آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن مجھے پنجاب کی اسمبلی پوچھے گی پنجاب کے مام پوچھیں گی جناب کتنے پیسے ملیا کسی اور جگہ سے لیتے تو کتنے پیسے ملتا ان سے لیا تو کتنے پیسے میں اس لیے بیڈنگ ضروری ہے چین کی حکومت کی بڑی مہرمانی انہوں نے بیڈنگ مان لی جب بیڈنگ ہوئی تو پھر لوست بیڈر سے میں نے وہی جو میری بری عادت ہے میں نے پھر قانون کو توڑا اور نگوشییٹ یعنی لوست بولی کم سے سب سے کم بولی دینے والے سے میں نے کہا کہ آپ پیسے کم کرنے جی اب آپ پیپرا رولز کو میں نے مان لیا بڈنگ کر دی اب آپ پیپرا رولز کہتے ہیں کہ سب سے کم بولی دینے والے سے آپ مزید نگوشیٹ نہیں کر سکتے میں نے کہا یہ بھی بات ہے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے سب سے کم بولی دینے والے اس اورنج ٹرین میں میں نے ستر ارب روپے بچوائے ستر ارب روپے اس قوم کے مزید کم کروائے نیب کے عقوبت خانے میں نیب کے جو نائبین تھے یہ کیا چین پاکستان کا دوست ملک ہے میں نے کہے دو اس میں دو رائے ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیب نیازی گٹ جوڑ نے پاکستان کی معیشت کو تواہ کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی ایسے سے بے گناہ لوگوں کو گرفتار کیا جس میں آہد چیمہ شامل ہے جس میں فواد شامل ہے جس میں ہمارے پارٹی کے زومہ شامل ہیں جس میں میرے خاندان کے فرات شامل ہیں کس طرح نیب نیازی گٹ جوڑ نے اس ملک کو اس ملک کی معیشت کو اعتماد کو ٹھیس پچھایا اور چین جیسے ملک کو نراز کر لیا پھر میرے خلاف کہاں کہاں نہیں گئے چین سے جا کے آپ کو یاد ہے کہ ملتان میٹرو اور یادیو کا جو ایک ٹی وی پہ چینل پہ دن رات آج سے ہر تین سال پہلے چلتا رہا کہ سترہ ملین ڈالر شہباز شریف کھا گیا عمران خان وہ کاغذ لہراتا تھا کہ ستائیس ارب روپے لے لیے اس سے جوید یہ ہے وہ پھر ابھی جو لندن کا ادارہ ہے اس کے بارے میں میں آپ سب جانتے ہیں وقت نہیں ضائع کروں گا اس میں ابھی دو دن پہلے یہ جو نئی لیگس آئی ہیں جس میں ایک بینک ہے اس میں پاکستان کے بھی بعض لوگوں کے نام آئے ہیں کہ پیسے ملین ڈالرز وہاں پڑے ہیں تو پھر وہ میرے حوالے سے نسی اے سوزن میں جا کے چیک کیا مجھے بھی اس کا علم نہیں تھا وہ جب لندن کی عدالت سے جو کوٹ پیپرز جو سامنے آئے وہ کئی سو تقریب پانچ سات سو پیپرز ہیں ان میں پھر پتا چلا کہ میں نے اپنے وہاں پر وکیل کو فیس دی تھی جو دیلی میل کے خلاف میں مقدمہ دائر کیا ہو ہے اس حوالے سے بھی چیک کروائیں سوزن پیسے کہاں سے پیچھے شریف نام کا تو کوئی نہیں ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام اسے رحم مانگ چاہیے ہم بہت خطاکار انسان اور میں سب سے خطاکار ترین انسان ہوں لیکن میں نے عوامی خدمت میں نواز شریف کی ریڈرشپ میں اپنا خون اور پسینہ دیا ہے میں قبر میں چلا جاؤں گا یاد رکھے میں بڑے عدب سے اس مالک سے ڈر کے میں کہتا ہوں قبر میں چلا جاؤں گا اگر میرے خلاف ایک دھیلے کی کرپشن ثابت ہو جائے تو قبر سے نکال کر مجھے تختہ دار پر اٹھکا دیجئے گا سزا کے طور پر میں آپ سے کہنے چاہتا ہوں کہ سر تین سال گزر گئے ہیں الٹے ہو گئے ہیں امران نیازی گڑز الٹے ہو گئے ہیں اور دن رات بہتان لگاتے ہیں کبھی گریبان میں جھانکو اور جس طرح کرپشن تمہارے گھر میں ہو رہی ہے امران خان نیازی جس طرح کرپشن تمہارے سرکاری ایمانوں میں ہو رہی ہے چاہے وہ الین جی گیس کے ہیں چاہے وہ جو امپورٹ کی گئی پہلے شگر ایکسپورٹ کی گئی اربوں پہ سبسوری دی گئی پھر جائے گا آپ کا ہیلیکوپٹر کیس کہاں گیا وہ اپنا ایک ارب درختوں کا کیس کہاں گیا یہ دنرات جو کرپشن ہوتی ہے ادویات کا منصر تو آپ نے ہٹا دیا اس کی کرپشن وہ کہاں گئی اس حوالے سے آپ کو قوم کو جواب دینا ہوگا اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہ قوم آپ سے ایک پائی کا حساب لے شباز صاحب تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے پھر بات کریں تو آپ کی خالیہ شند روز میں بڑی اہم ملاقات ہوئی حاصل علی زرداری سے بلاول بھٹو زرداری مولانا فضل رحمان صور وردی برادران کے گھر بھی گئے تحریک ادم اعتماد کے حوالے سے نمبر گیل پوری ہو گئی اور اگر پوری ہو گئی تو کب لے کر رہے بات یہ ہے کہ تحریک ادم اعتماد جو ہے یہ اعتماد تو یہ تحریک ادم اعتماد جو ہے یہ ہم پاکستان کے جو بائیس کلوڑ عوام ہیں ان کی جو خواہشہ ان کے پیشنز ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے غریب عوام کا بھرکس نکال دیا ہے وہ ایک وقت کی روٹی سے وہ اس وقت وہ کاثر ہے زندگی اس کے اوپر تنگ ہے بیمار ماں یا باپ یا بہن کے لیے دوائی نہیں لاش سکتے تعلیم کے لیے پیسے نہیں ہیں دودھ پیتے بچے کے لیے پیسے نہیں ہیں آسمان سے اس وقت مہنگائی باتیں کر رہی ہیں غربت اور بیروزگاری آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اس لیے ہم تمام پیلوٹیکل پارٹیز مل کر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس طرف آگے بڑھیں گے یہ ایک ہمارا آئینی حق ہے ہمارا دوب چکی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلی معیشت دوبی ہوئی ہے اور آپ ایک سال کے لیے آکر اس معیشت کو کیسے سہارا دے سکیں گے دوسری جانب اتضاد حسن کہتے ہیں آپ کو کسی نہ کہا کہ میں ایک سال کے کی لیڈر نواز شریف ہیں قائد ہیں پارٹی وہ مشاہد کر کے فیصلہ کرے گی جو وہ حکم دیں گے میں میں کروں سر یہ جو فارن پالیسی میں ایک چینج آیا ہے پاکستان اپرائی محسن نے بھی دورہ کیا ہے کیا آپ صحیحی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ریشن بلوک نہیں دیکھیں ہمیں دنیا کے اپنا جو ممالک ہیں خاص طور پر جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں یا قرب جوار میں ان سے ہمیں تعلقات ٹھیک کرنے میں یقیناً بحثیت قوم اپنا رول ادا کرنے شاہیے لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نقل کے لیے اکل چاہیے